کہ اسلام نے عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی مشین کے طور پر پیش کیا ہے یہ وہ لوگ ایسا سوچتے کہ اسلام ان کو یا مرد ان کو اس طریقے سے استعمال کرتے بچہ پیدا کرنے کی مشین کے طور پر میں ایک ہی جملے والا اپنا جواب دیتا ہوں میں یہ بولتا ہوں ٹھیک ہے عورت کو اسلام نے بچے پیدا کرنے کی مشین بنا دیا ہے اور اس کو بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے اس کو فیمنزم نے عورت کو کیا بنایا بیڑی بیچنے کی مشین چائے بیچنے کی مشین بائک بیچنے کی مشین عورتوں اپنے جسم دکھا کر کے مردوں کو لذت فراہم کرنے کی مشین اور ائرپورٹ پہ آ کر کے فلائٹ میں بیٹھ کر کے کھانا سرف کرنے کی مشین مطلب اگر عورت بچہ نہ پیدا کرے آپ یہ کہتے ہیں عورت کا بچہ پیدا کرنا اس کے وقار کے اس کی عظمت کے خلاف ہے بچہ نہ پیدا کرے تو وہ کیا کرے وہ مارکیٹ میں جائے کاروبار کرے جب کرے وہ ایر ہوسٹس بن جائے وہ بزنس وومن بن جائے وہ دوسرے مارکیٹ میں آ کر کے اپنے کسٹمر کو سٹسفائی کرے اپنے بوس کو سٹسفائی کرے اپنے منجر کو سٹسفائی کرے تو عورت اگر بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں بننا چاہیے تو اس کو کیا بننا چاہیے اس کے بدلے میں آپ اس کو کون سی لائفشٹائل دے رہے ہیں بھائی مسئلہ یہی ہے میں سے پہلے والے سٹریم میں بھی یہ بات بول چکا ہوں اسلام عورت کو عورت رکھ کر کے عزت دیتا ہے فیمنزم جو ہے نا وہ عورت کو مرد بنا کر کے اس کو عزت دیتا ہے فیمنزم جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک کہ معزز نہیں ہو سکتی ہو جب تک تم مرد نہ بن جاؤ اور وہ سارے کام نہ کرو جو مرد کرتا ہے جو معاشرے میں ایک کامیاب مرد کی علامت ہے جب تک کہ وہ کام نہ کر لو تب تک تم مرد نہیں تب تک تم کامیاب نہیں ہو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں تم جس کام کے لئے پیدا کی گئی ہو جو تمہاری فطرت ہے جو تمہارے نیچرل کام ہیں وہ کام کر کے بھی تم کامیاب ہو یہ تنی بڑی حکارت کی بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لئے تو سب سے بڑا شرف سب سے بڑا امتیاز سب سے بڑی خوشی اور فخر کی بات یہ کہ وہ ماں بننے ماں بننا کوئی چھوٹی ماں بننا کوئی چھوٹی سی چیز ہے ہاں ماں بننا تو دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے اور آپ کتنی حکارت سے بولتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو ماں عورت کو جو ہے بچے پیدا کرنے کی مشین بنا دیتا ہے اسلام عورت کو اسلام عورت کو ماں بننے کا شرف عطا کرتا ہے یہ بچے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کتنی بڑی عورت کے لئے ڈالی گئی ہیں آپ کہتے ہیں اسلام عورت کو ماں بننے کی مشین بنا دیتا ہے آپ ذرا سا یہ سوچئے کہ یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں اسلام ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ ماں جس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے باپ سے تین گناہ زیادہ تمہارے حسنی سلوک کی مستحق ہے تین گناہ زیادہ ان کی ساری مالی ذمہ داریاں جو یہ ماں ہیں اس کی ساری مالی ذمہ داریاں اس کے بچے اٹھائیں گے اسلام یہ نہیں کہتا ہے اس عورت کو کہ تم جاؤ جاب کرو پیسے کماؤ اور اپنی زندگی خود گزارو خود پر خود پر منحصر رہو اسلام کہتا ہے کہ تمہاری جتنی مالی ذمہ داریاں ہیں تمہارے بچے پورے کریں گے تم بس بچے پیدا کرو ان کے اچھی تربیت کرو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم بڑا کاروبار کھلا کرنا اس کو تو کامیابی مانتے ہیں عورت کی ایک انسان کی تعمیر کر دینا اس کو کامیابی نہیں مانتے ہیں عورت کی اسلام عورت کو بہت سارے دنیا کی مشکلوں سے دنیا کے بہت سے آزاد رکھتا ہے کیوں کیونکہ اس کو بہت بڑا کام دیا گیا گھر کے اندر اس کو انسان کی تعمیر کرنا ہے پھر ہمارے یہاں بلڈنگیں تعمیر کرنے والا انجینئر تو کامیاب ہے انسان تعمیر کرنے والی عورت کامیاب نہیں مانی جاتی ہے اباناللہ بہترین پوائنٹ ہے ماشاءاللہ آپ ذرا سا آپ ذرا سا عورتوں کے ماں کی حیثیت سے جو حقوق ہے اسلام کے اندر وہ اٹھا کر کے دیکھئے وہ اٹھا کر کے دیکھئے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بچہ پیدا کرنا اسلام میں کتنی بڑی بات رکھی گئی ہے مسئلہ یہی ہے مسئلہ یہی ہے یہ جو اس لیے پیپٹالیزم کا فیمنزم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے یہ بات کون بولتا ہے کہ عورت پچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے وہ کیپٹالیسٹ جس کو یہ لگتا ہے کہ ایک ہیومن ریسورس عورت کی شکل میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یہ ہیومن ریسورس جب تک کہ مارکٹ میں نہیں آئے گا ہمارا لیبر نہیں بنے گا تب تک ہم کو ٹیکس نہیں ملے گا یہ آپ سے ٹیکس حصول کرنا چاہے اس کو لگتا ہے کہ اگر عورت گھر میں بیٹھی رہ گئی تو آدھی آبادی سے تم ٹیکس ہی حصول نہیں کر رہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ جو پھنجی وادی سماج ہے نا جو کارپوریٹ کلچر ہے یہ جو کیپٹالیسٹ ہے پھنجی وادی وہ چاہتا ہے کہ عورت کو باہر نکال کر کے راپنے گھر سے اور بچے پیدا کرنے بچوں کی تربیت کرنے ان سے باہر نکال کر کے اس کو لاکر کے مارکٹ میں لگا دو آپ دیکھیں بچہ پیدا کرنے بڑی تنقید ہوتی ہے یہ عورت اس کو سامان بنا لیا گیا ہے بیڑی بیچنی ہوتی بیڑی اس کے ایڈ میں عورت کو لگاتے ہیں تو اس کو سوال کوئی کیوں نہیں کرتا ہے کہ کیا عورت بیڑی بیچنے کی مشین ہے مردوں کے پہننے والے انڈر ویر کی ایڈ چلانے ہوتی ہے تو عورت کو لکھایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی سوال کیوں نہیں کرتا ہے کہ کیا عورت انڈر ویر بیچنے والی مشین ہے وہ ویٹ ویس کی طرح جا کر کے فلائٹ میں کھانا گرم کر کے سرف کر رہی ہے اس وقت کوئی کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ یہ کھانا گرم کرنے والی مشین ہے اس کے ساتھ استحال ہوتا ہے اس کا باس اس کا منیجر کاسٹنگ کاؤچ میٹو جو ہیشٹیل چلا تھا ان سب تھے جو صورتحال سامنے اس کا کیا مطلب ہے یہ عورت اس کو آپ بغاوت کر رہے تھے کہ وہ اپنے شہر کا کھانا گرم نہیں کرے گی آپ جب اس کو گھر سے باہر لے کر کہنا یہ اپنے باس کا بستر گرم کر رہی ہے آپ چاہتے وہ اپنے شہر کا کھانا گرم نہ کرے اپنے باس کا بستر گرم کرے تو جناب آپ کہاں پر ہیں میٹو تو تھوڑا کا تھوڑا مومنٹ تھا میٹو کا یہ کوئی ہوا میں تو ہم بات نہیں کر رہے بلکل اپ فرانٹ اپروچ لے رہے ہیں شیخ صرف راز مجھے یہ بات بہت پسند لی یعنی کہ ہم کوئی اپولوجیٹک ڈھکے چھپے نہیں کیا اپولوجیٹک ہے بھائی یہ میٹو کی میٹو کا تھوڑا مومنٹ کیا تھا یہ کیا تھا میٹو کا تھوڑا مومنٹ یہ کیا تھا یہ عورتوں کے ستے سال کی کہانیا تو آپ سوچئے اتنی آلہ ستے کے عورتیں یہ میٹو جن لوگوں نے چلایا تھا کوئی چھوٹی ستے کے عورتیں نہیں تھیں اتنی آلہ ستے کے عورتوں سے اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا جو پردے کے پیچھے تھا آپ سوچئے جو اس عورت جو اس آزادی کے نام پہ جس عورت کو باہر نکال کر کے لائے گیا ہے اپنے گھر سے ایک عام عورت اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا جب اتنے اوچھے ستے کے عورتوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو میں اتنی بات رکھنا چاہتا ہوں